اسلام علیکم ویورز آج ہم اپنے لائے ہیں ریڈ کرم زول جس میں ہم نے یہاں دالا ہے آلو لیا ہے اس کے ساتھ نمک اور لال مرچی پاورڈر دال دیا ہے بلیک پیپر پاورڈر دال دیا ہے کھالی مرچی پاورڈر اور اس کے ساتھ ہم نے دالا ہے چارٹ مسالہ یہ سب ہم نے 1 ٹیبل سپون دالا ہے اس کے ساتھ ہم نے دھنیا اور زیرہ پاورڈر بھی ایٹ کر دیا ہے اس میں 1 ٹیبل سپون اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیا ہم اس میں دال رہے ہیں چکن جو ہم نے پہلے سی بوئل کر کے اس کو شیٹ کر کے رکھا تھا آلو چکن دونوں ہم نے اس میں بوئل کر کے لیا ہے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب جو ہم اس کی سٹفنگ کریں گے وہ ہم اس کی سلائس میں اس کی سٹفنگ کریں گے ہم نے یہاں ایک سلائس لی ہے جس کو ہم نے ہلکا سا پانی میں ہاتھ ڈپ کر کے اس پہ لگایا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو رول کرنا شروع کر دیا ہے جتنی ہم سے یہ رول ہوگی رول کرنے کے بعد ہم اس پہ لگا رہے ہیں آٹا جو ہم نے یہاں پہ آٹا اور پانی ملا کے ایک بیٹر سے بنایا ہے جس سے یہ چپک جائیں گے سائیڈز ہمارے تو ہم یہ تینوں طرف ہم اچھے سے برش سے اس کی لگا دیں گے سائیڈز پہ اور اس کے بعد ہم نے جو بیٹر بنایا ہے آلو اور چکن کا مسالہ وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں اس میں ایڈ کر رہے ہیں چیز چیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو رول کر دیں گے اور رول کر کے سائیڈ سے ہم اس کو اس فنگر کی مدد سے اس کو پریس کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اور اور فرائے کرتے میں نہ کھولے اور اس کے بعد ہم اس کو ہندے میں اگ ڈپ کریں گے تاکہ ہم اس کو سائی سے اس پہ ہمارے بریڈ کرمز لگ جائے اور یہ بریڈ کرمز ہمارے ہوم میڈ ہیں اس کی ریسیپی بھی آپ کو ہمارے چینل پہ مل جائے گے کس طرح سے ہم نے یہ کرسپی بریڈ کرمز بنایا ہے اور اس کو ہم بہت دنوں تک سٹور کر سکتے ہیں اب بس ہمارا یہ پوری کوٹنگ اچھے سے ہم نے کر لیا بریڈ کرمز کی گرم اوئل میں ہم نے اس کو دال دیا ہے اور دو سے تین منٹ تک ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے گولڈن براؤن ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ایک طرف سے اب ہم نے دوسری طرف اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں اور یہ بہت ہی کرنچی اور کرسپی ہے اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں